بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے چپٹر نمبر ٹو کا جو لپرز کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم کلاسفیکیشن آف لپرز کو ڈسکس کریں گے تو کلاسفیکیشن آف لپرز کو اگر ہم ڈسکس کریں تو پہلی جو کلاس ہے وہ ہے ہمارے پاس اسائل گلیس رول لیکن اسائل گلیس رول کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک کمپاؤن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹرز جب کاربوائیڈیٹ کا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں کچھ ہم نے بیسی کانسپٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو یہ جو بیسی کانسپٹ تھے اس کے اندر ایک کانسپٹ ہمارا ایسٹر لنکیج سے ریلیٹڈ بھی تھا ہم نے کہا تھا کاربوائیڈ گروپ اس کو کاربوائیڈ گروپ کہا تھا اور اس کے ایک طرف آر ہو دوسری طرف آر ہو تو یہ کیا بناتا ہے ایسٹر لنکیج بناتا ہے یا آپ اس کو کمپیکٹ فارم میں کلو فارم میں اگر لکھیں تو آر او سی او آر لکھتے ہیں تب یہ ایسٹر لنکیج بنتا ہے اس کو کبھی آپ نے یہ نہیں لکھ سکتے آر سی ڈبل او آر تو یہ ہمیشہ غلط ہے کیونکہ سی ڈبل او یہ ہمیشہ کاربوائیڈ گروپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے بعد ایسٹر بیسیکلی ایسے کمپاؤنڈ کو کہا جاتا ہے جو دو کمپاؤنڈ کے ملنے سے بنتا ہے ایک ہم الکوہل کہتے ہیں اور دوسری کو کاربوائیڈ کیسر جی الکوہل کیا ہے اگر آر کے ساتھ او ایچ لگا ہے تو یہ الکوہل ہے اگر کاربوائیڈ گروپ کے ایک طرف آر ہے دوسری طرف او ایچ ہے یعنی آر کے ساتھ سی ڈبل او ایچ لگا ہے تو یہ کاربوائیڈ گروپ ہے ایسٹر کب بنیں گے تو بیسیکلی جب ہمارے پاس الکوہل اپنا او ایچ این ریلیس کرے گا اور کاربوائیڈ کیسر اپنا ایچ این ریلیس کرے گا تو ان کے ریلیس کرنے سے وارٹر کا مالکول ریلیس ہوتے ہیں اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو او نے اپنا ایچ این ریلیس کیا آر کے پاس ایک بانڈ بنانے کی گنجائش ہے او کے پاس تو یہ دونوں آپ اس میں کنیکٹ ہو جائیں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آر او کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو یہ جو ہمارے پاس بانڈ بنا ہے یہ ایسٹر لنکیج کہلاتا ہے ایسٹر لنکیج کہلاتا ہے اچھا اگر ہم اس کو کمپیکٹ فارم میں لکھیں تو آر او ایچ یہ الکوہل ہے آر سی ڈبل ایچ یہ کارباگزیلی کے ساتھ ہے اور آر او سی او آر یہ ہمارے پاس کون سا لنکیج بنے گا ایسٹر لنکیج بنے گا ٹھیک ہوگے تو ایسٹر لنکیج بیسیکلی دو کمپاؤن کے ملنے سے بنتا ہے الکوہل جو اپنا او ایچ این ریلیس کرتا ہے کارباگزیلی کے ساتھ جو اپنا ایچ این ریلیس کرتا ہے دونوں جب کمپاؤن ملتے ہیں اور وارٹر کا ملک ریلیس ہوتا ہے تو جو کمپاؤن بنے گا وہ کیا کیا لائے گا ایسٹر بنے گا لیکن آپ کی بک میں جو ایکزمپل دی گئی ہے اس میں الکوہل لیا گیا ہے ایتھائیل الکوہل اور کارباگزیلی ایسر لیا گیا ہے ایفٹیک ایسر تو بیسیکلی ایتھائیل الکوہل ہے کیا ایتھائیل الکوہل ہے کیا تو یہ ہمارے پاس دو کاربن والا الکوہل ہے یعنی الکوہل کا اگر جنرل فارمولا لکھیں تو آر او ایچ بنتا ہے تو جب ہم ایتھائیل الکوہل کی بات کریں گے تو اس میں کاربن دو ہوتے ہیں اور ان او ایچ کے ساتھ ہم دو کاربن اٹیچ کر دیتے ہیں ایک ہمارے پاس دوسرا سی اے ہم اس کے ساتھ تین ہائیڈوجن اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ دو ہائیڈوجن آپ کو نظر بھی آ رہو گا اس کے ساتھ تین ہائیڈوجن اٹیچ ہیں اس کے ساتھ دو ہائیڈوجن اٹیچ ہونے تو جب ہم اس کو کلوز فارم میں لکھیں تو سی ٹو ایچ فائیف او ایچ بنے گا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایتھائیل الکوہل کا فارمولا ہے تو ان سنس آپ کہہ سکتے ہیں آر کی جو ویلیو ہمارے پاس آئی ہے ایتھائیل الکوہل میں وہ سی ٹو ایچ فائیو آئی ہے آر کی ویلیو کیا آئی ہے سی ٹو ایچ فائیو آئی ہے تو اسی طرح جب ہم ایسیٹی کے ایسیڈ کی بات کرتے ہیں تو ایسیٹی کے ایسیڈ بھی دو کاربن والا کارباکزیلی کے ایسیڈ ہے تو پہلے کارباکزیلی کے ایسیڈ کا فارمولا ہے آر سی ڈبل ایچ اس کے بعد چونکہ کاربن دو ہیں ایک کاربن یہ ہے دوسرا کاربن یہ ہے تو اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک بانڈ یہ ہے تو تین ہائیڈوجن ہم نے لگا دی تو یہاں دیکھیں ایسیٹی کے ایسیڈ میں آر کی ویلیو کیا آگئی سی ایچ تھری آگئی آر کی ویلیو کیا آگئی سی ایچ تھری آگئی تو اگر ہم ان ویلیوز کو یہاں پوٹ کریں کہ جیسے ایتھائل الکوہل میں جو ویلیو آئی ہے ہمارے پاس وہ سی ٹو ایچ فائیو ہے آر کی ویلیو اور ایسیٹی کے ایسیڈ میں ہمارے پاس ویلیو کیا آئی ہے سی ایچ تھری آئی ہے تو آپ یہاں چونکہ یہ بلیو جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ الکوہل والا آر ہے تو یہ سی ٹو ایچ فائف اور جو یہ والا آر ہے یہ کارباکزولی کیسر اور اس کی ویلیو ایسٹی کیسر میں کیا ہے سی ایچ تھری تو اگر بک میں دیکھیں یہ والے سٹرکشٹ دیئے گا سی ٹو ایچ فائف او ایچ جب واپس میں رییکٹ کرتے ہیں سی ڈبل ایچ سی ایچ تھری کے ساتھ تو یہ کمپاؤنٹ بنتے ہیں سی ٹو ایچ فائف او سی او تو او سی او ہمیشہ کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ایسٹر لنکیج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایسٹر لنکیج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو جب بھی آپ نے ایکویشن لکھنی ہے تو ایکویشن میں آپ کیا لکھیں گے سی ٹو ایچ فائف او ایچ پلس ایچ سی ڈبل او ایچ سی ایچ تھری تو یہ ملکے جو کمپاؤنٹ بنائیں گے سی ٹو ایچ فائف او سی او سی ایچ تھری تو یہ ایک ایسٹر لنکیج بن جائے اس کے بعد یہ تو جنرل ہم نے ایسٹر کو ڈسکس کیا ہے ایسٹر کو ڈسکس کیا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وٹ آر ایسائل گلیسرول تو ایسائل گلیسرول بھی بسیکلی ایسٹر ہیں لیکن یہ ایک ایسے ایسٹر ہیں جن کی دو سپیسیفکیشنز ہیں دو سپیسیفکیشنز سے کیا مراد ہے کہ جو الکوہل ہے وہ ہمیشہ اس میں گلیسرول ہوگا اور جو کارباؤگزیلی کے ایسٹر وہ ہمیشہ فیٹی ایسٹر ہوں گے تو یہ دو سپیسیفکیشن ہیں اب ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں گلیسرول کیا ہے پہلے فیٹی ایسٹر کیا ہے پھر ہم باقی سٹرکشر کو باقی ایسائل گلیسرول کی کمپوزیشن کو ڈسکس کریں گے تو پہلے وٹ آر فیٹی ایسٹرز تو لاسٹ لیکچر جب لپڈ کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس میں بھی ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا تھا فیٹی ایسٹر بسیکلی وہ ہمارے پاس ہائیڈرو وہ کارباؤگزیلی کے ایسٹر ہیں جن میں ہائیڈرو کاربن کی چین ہوتی ہے اور آخر میں ایک کارباؤگزیلی گروپ لگا ہوتے تو یہ اس کا جنرل فارمولہ ہے اور یہ فیٹی ایسٹر ایسٹر کارباؤگزیلی کے ایسٹر ہیں جو ایدے ایسٹرز پائے جاتے ہیں ایدے ایسٹرز پائے جاتے ہیں کہ اس کے اندر ان فیٹس ہیں آئل تو یہ تھوڑا سا انٹرڈکشن ہے فیٹی ایسٹر کے بارے ہاں آر کے حوالے سے تھوڑی سے پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں جو فیٹی ایسٹر میں آر ہوتا ہے یعنی ہائیڈرو کاربن کی چین ہے تو آر ان فیٹی ایسٹر یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھ جائے سب سے پہلے جتنے بھی فیٹس اور آئل میں فیٹی ایسٹرز ابھی تک ڈسکور ہوئے ہیں ان میں دو پوائنٹ نظر آئے ہیں پہلا پوائنٹ ہے وہ سارے ایون نمبر آف کاربن ایٹمز رکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ ان میں جو نمبر آف کاربن ایٹم ہیں وہ سی ٹو سے سی تھرٹی ہیں یعنی دو کاربن سے لے کے تیس کاربن والا فیٹی ایسٹ بھی پوسیبل ہے اس کے بعد آر جو ہائٹو کاربن کی چین ہے یہ سیچوریٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور جو آر ہے وہ ہائٹو کاربن کی چین ہے وہ انسیچوریٹڈ بھی ہو سکتی ہے سیچوریٹڈ سے کیا مراد ہے جتنے بھی کاربن کاربن ہیں ان میں اگر سنگل بانڈ پائے جائے وہ سیچوریٹڈ کہلاتے ہیں having single bond between کاربن ایٹمز جیسے بیوٹائریک ایسٹ ہمارے پاس ایک ایسا فیٹی ایسٹ ہے جو انسیچوریٹڈ ہے جو کیا ہے انسیچوریٹڈ ہے اسی طرح انسیچوریٹڈ کیا ہوتے ہیں کہ جس میں ہائٹو کاربن کی چین میں ڈبل اور ٹریپل بانڈ پائے جائے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے پاس جو فیٹی ایسٹ ہے ان میں میکسیمم جو ڈبل بانڈ ہو سکتے ہیں وہ up to six ڈبل بانڈ ہو سکتے ہیں up to six ڈبل بانڈ تو اولی کے ایسٹ بیسٹ اگزمپل ہمارے پاس ہے جو مونو انسیچوریٹڈ ہے مونو انسیچوریٹڈ سے کیا مراد ہے اس کے اندر کاربن اور ہائٹو کاربن کی چین میں صرف سنگل ڈبل بانڈ ہوتے ہیں باقی سارے سنگل سنگل ڈبل بانڈ ہوتے ہیں صرف ایک جگہ ڈبل بانڈ ہوتے ہیں اس کے سٹرکشر میں ہم ڈسکس کریں گے تو اگر انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ کی اگزمپل پوچھ لی جائے تو اولی کے ایسٹ ہے جو آپ کے بک میں ڈسکس کیا گئے ہیں اس کے بعد پلانٹس کے اندر جو آر ہے فیٹی ایسٹ کا وہ ہمیشہ یا تو برانچ ہوگا یا رنگ ہوگا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پلانٹ کے اندر فیٹی ایسٹ کا سٹرکشر تھوڑا سے کمپلیکس ہے اور یہ کمپلیکس ہونا ضروری ہے کیونکہ اکثر کول کنڈیشن میں جو کمپلیکس فیٹی ایسٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پلانٹ کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں یہ ہم سیکنڈ ایئر میں بھی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے اینیمل کے اندر جو ہائیڈو کاربن کی چین ہے وہ ہمیشہ سٹریٹ چین ہوتی ہے اسی طرح فیٹی ایسٹ کی دو پراپرٹی ہیں آر میں نمبر آف کاربن ایٹم اگر بڑھتے چلے جائیں تو سالوبلیٹی بڑھتی چلے جائے گی فیٹی ایسٹ کی اورگینک سالوبلیٹ کیونکہ پانی میں تو یہ حل ہوتے نہیں یہ صرف کس میں حل ہوتے ہیں اورگینک سالویٹ میں حل ہوتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نمبر آف کاربن ایٹم بڑھیں گے کسی بھی فیٹی ایسٹ میں تو آٹومیٹکلی سالوبلیٹی ان آرگینک سالویٹ انکریز ہوگی اسی طرح آپ جب کاربن ایٹم کو بڑھاتے جائیں فیٹی ایسٹ کے اندر تو میلٹنگ پوائنٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا جیسے ہمارے پاس ایک کاربن ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں سی فور والا فیٹی ایسٹ ہے اس کو بیوٹائریک ایسٹ کہا جاتے ہیں سی سکسٹین والا فیٹی ایسٹ ہے اس کو پامیٹی کے ایسٹ کہا جاتے ہیں تو سی فور اور سی فیفٹی منٹس جو ہم نے ڈسکس کیا نمبر آف کاربن ایٹم بڑھنے سے سالوبلیٹی بھی بڑھتی ہے میلٹنگ پوائنٹ بھی بڑھتا ہے تو یہاں سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جو بیوٹائری کے ایسٹ ہے یعنی سی فور والا ہے اس کی سالوبلیٹی زیادہ ہوگی سوری کم ہوگی اور پامیٹی کے ایسٹ کی سالوبلیٹی زیادہ ہوگی اسی طرح میلٹنگ پوائنٹ کے حوالے سے بات کریں جو سی سکسٹین ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ ہے سکسٹی تری پوائنٹ ون سینٹی گریٹ ہے اور جو بیوٹائری کے ایسٹ ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ مائنس ایٹ سینٹی گریٹ ہے تو یہاں سے آپ کو اندادہ ہو گیا ہوگا کاربن ایٹم بڑھتے چلے جائیں گے میلٹنگ پوائنٹ بڑھتا چلا جائے گا اچھا اس کے بعد سٹرکشر ہم نے ڈرا کرنے ڈیفرنٹ فیٹی ایسٹ کے تو فیٹی ایسٹ کا جنرل فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے آر سی ڈبل ایچ تو جب بھی ہم فیٹی ایسٹ کو ڈرا کرتے ہیں تو پہلے سی ڈبل ایچ لازمی لگاتے ہیں آگے فیٹی ایسٹ کس قسم کے جیسے ایسٹی کے ایسٹ اس میں دو کاربن ہوتے اس میں کتنے کاربن ہوتے تو ایک کاربن تو آگے یہ سی ڈبل ایچ والا اس کے بعد ایک کاربن اور ہم اٹیچ کر دیتے ہیں تو اب یہ دو کاربن اب اس کے ساتھ کتنے ہائیڈوجن لگیں گے سی ڈبل ایچ تری تین ہائیڈوجن لگیں تو یہ ایسٹی کے ایسٹ کا فارمول ہے اسی طرح بیوٹائری کے ایسٹ میں چار کاربن ہوتے ہیں تو اس کو ڈرا کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سی ڈبل ایچ ڈرا کریں ایک کاربن یہاں آگیا باقی تین کاربن اور آپ اٹیچ کریں ایک دو تین اب اس کے ساتھ کتنے ہائیڈوجن آئیں گے نظر آپ کو آ رہا ہوگا اس کے ساتھ دو ہائیڈوجن آئیں گے اس کے ساتھ دو ہائیڈوجن آئیں گے اور اس کے ساتھ تین ہائیڈوجن آئیں گے اسی طرح پامیٹی کے ایسٹ کا سٹرکچر دیکھیں تو سی ڈبل ایچ آپ نے پہلے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پامیٹی کے ایسٹ میں سولہ کاربن ہوتے ہیں تو باقی آپ پندرہ کاربن اٹیچ کریں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ آگے آپ نے ہائیڈوجن آئیں اس کے ساتھ خود ہی اٹیچ کر دیں تو آپ دیکھیں گے سب کے ساتھ دو دو ہائیڈوجن لگیں گے آخری کے ساتھ تین ہائیڈوجن ہے اچھا اس کے بعد جب ہم اولی کے ایسٹ کا سٹرکچر درا کرتے ہیں تو اولی کے ایسٹ میں اٹھارہ کاربن ہوتے ہیں لیکن یہ مونو انسیچوریٹڈ ہے کہ اس میں ایک ڈبل بانڈ بھی ہوتے ہیں تو اس کو سٹرکچر کے ایسٹ درا کریں گے پہلے آپ نے سی ڈبل ایش درا کر لینا ہے اور پھر ستارہ کاربن لگا دیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اس کے بعد نو اور دس باقی آپ خود لگا لینا ٹھیک ہوگے یہ نائنٹ اور ٹینٹ میں کیوں لگایا کیونکہ نائنٹ اور ٹینٹ کے درمیان اس میں ڈبل بانڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے اس کے ساتھ ہائیڈوجن لگانے تو اس کے ساتھ دیکھیں دو ہائیڈوجن لگیں گے اس کے ساتھ دو لگیں گے اس کے ساتھ بھی دو 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 لیکن یہاں جب آپ آئیں گے تو کاربن نے چونکہ تین بانڈ بنا رکے یہاں ایک کاربن نے چونکہ تین بانڈ بنا رکے یہاں ایک آپ کو نظر آئے گا تو جو نائن اور ٹین ہے پوزیشن نمبر نائن اور ٹین اس میں ایک ڈبل بانڈ ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو باقی سارا سٹرکچر سیم ہے باقی جو ریمیننگ کاربن ہے اس میں ساروں کے ساتھ سی ایش ٹو سی ایش ٹو سی ایش ٹو لگے اور آخری کے ساتھ سی ایش ٹھری لگے اس کے بعد ٹرائی گلیسرائیڈ کیا ہوتے ہیں اب ہم نے ڈسکس کر لیا کیونکہ ہم نے کہا تھا اسائل گلیسرول میں ہم نے فیٹی ایسڈ کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ اسائل گلیسرول دو چیزوں کو کمبینیشن ہے الکوہل گلیسرول ہے اور کارباکزلی کے ساتھ فیٹی ایسڈ ہیں تو ہمارے پاس اسائل گلیسرول کو بنانے کے لیے جو فیٹی ایسڈ ہے وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم نے کس چیز کو ڈسکس کرنا ہے گلیسرول کو ڈسکس کرنا ہے تو اسحائل گلیسرال کی ایک example اٹھا کے ہم اسحائل گلیسرال کو ڈسکنس کرتے ہیں اور اس example کا نام ہے try glyceride اس example کا نام کیا ہے try glyceride تو basicly اس کو ڈرہ کرنے سے پہلے آپ کو glycerole alcohol ڈرہ کرنا ہے glycerole alcohol آپ کو ڈرہ کرنا ہے گلیسرول ایک ایسا alcohol ہے جس میں تین کاربن ہوتے ہیں اور ہر کاربن کے ساتھ کیا لگا ہوتے ہیں یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ گلیس رول جب مونو سکرائڈ کا ٹاپک ہم نے پڑا تھا تو گلیس رول کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ہر کاربن کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے ہائیڈوجن آئی لگائیں تو اس کے ساتھ دو ہائیڈوجن لگتے ہیں اس کے ساتھ ایک ہائیڈوجن اس کے ساتھ دو ہائیڈوجن اس کے بعد گلیس رول فیٹی ایسٹڈ کے ساتھ ایسٹر بونڈ بناتے ہیں ٹرائی گلیسرائیڈ میں فیٹی ایسٹڈ کی تعداد کتنی ہے بسیکلی ٹرائی گلیسرائیڈ دو وڈ کا کمبینیشن ہے کہ گلیسرول تین فیٹی ایسٹڈ کے ساتھ تھری فیٹی ایسٹڈ کے ساتھ کیا بنا رہوتے ہیں ایسٹر بونڈ بنا رہوتے ہیں تو تین فیٹی ایسٹڈ آپ یہاں جوڑیں گے ایک فیٹی ایسٹڈ کیونکہ فیٹی ایسٹڈ کا فارمول دوسرا فیٹی ایسڈ اور تیسرا فیٹی ایسڈ ٹھیک ہے تو رول وہی ہے الکوہل ہمیشہ او ایچائن ریلیس کرتا ہے یہاں ایچائن او ایچائن ایچائن او ایچائن ایچائن تو جو کمپاؤنڈ بنے گا وہ کمپاؤنڈ آپ کیسے ڈرا کریں گے تو یہ والا اکسیجن اس کاربن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا کاربن 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 اس کے ساتھ دو ہائیٹروجن اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ دو اور یہ والا جو ہائیٹروجن ہے یہ والا اکسیجن اس کاربن کے ساتھ آگے سی ڈبل او آر سی ڈبل او آر اور سی ڈبل او آر اور کتنے مالکول ریلیز ہوں گے پانی کے تو اس طرح ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ بنا ہے یہ ٹرائی گلیسرائیڈ کہلاتے ہیں اچھے ٹرائی گلیسرائیڈ کو ہم نیوٹرل لپڈ بھی کہتے ہیں اس کے کیا ریزن ہے نیوٹرل لپڈ پہلے آپ کو نیوٹرل سمجھنے سے پہلے ایثڈ وہ چیز ہوتی ہے جو ایچ آئین ریلیز کرتی ہے بیس وہ چیز ہوتی ہے جو او ایچ آئین ریلیز کرتی ہے تو یہاں الکوہل بیس ہے اور الکوہل کے پاس تین او ایچ تھے تینوں اس نے ریلیز کر دیے اور سی ڈی 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 � کیونکہ ریاکشن میں ان کا او ایچ بھی ریلیز ہو چکا ہوتا ہے ایچ بھی ریلیز ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد اسائل گلیسرول کے آگے دو ٹائپس ہیں بہت دفعہ شارٹ کسٹین میں پوچھی گئی ہیں کہ what differentiate between fats and oils تو fats اور oil میں جب ہم difference لکھتے ہیں تو پہلا difference ہوتا ہے کہ fats are solid at room temperature اور oils are liquid at room temperature تو یہ solid ہوتے ہیں room temperature پہ یہ liquid ہوتے ہیں at room temperature پہ اور fats کے اندر ہمیشہ جو fatty acids ہوتے ہیں کیونکہ fats asyl glیسرول ہیں اور اس کے بعد جو fatty acids ہوتے ہیں وہ saturated ہوتے ہیں oils میں ہمیشہ fatty acids کیا ہوتے ہیں unsaturated ہوتے ہیں جو animals سے حاصل ہونے والے asyl glیسرول ہیں وہ usually fats کی شکل میں ہوتے ہیں اور oils usually plants سے حاصل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی example butter ہے charcoal ہے butter مکھن کو کہا جاتے ہیں charcoal چربی وغیرہ کو کہا جاتے ہیں آپ دیکھیں دونوں چیزیں solid شکل میں ہمیں اپنے surrounding کے اندر اپنے environment کے اندر available ہوتی ہیں olive oil زتون کا تیل almond iron جو بادام کا تیل ہے اس کے بعد دو property اور ہیں fats اور oil کی یا اسائل glیسرول کی specific gravity specific gravity basically اس کے وزن کو show کر دیتی ہے ہر وہ چیز جو پانی سے ہلکی ہو وہ پانی کے اوپر تیارنا شروع کر دیتی ہے اس وجہ سے آپ oil کو دیکھیں آپ even مکھن کو بھی دیکھیں جب مکھن کو نکالا جاتا ہے آپ نے کبھی مکھن کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ہمیشہ surface پہ float کرتے ہیں تو ہمیشہ جو water کے اوپر ہر وہ چیز float کرے گی جو پانی سے ہلکی ہوگی اور ہر وہ چیز جس کی specific gravity less than one ہے کیونکہ پانی کی جو specific gravity ہے وہ one ہے پانی کے specific gravity کیا ہے one ہے ہر وہ چیز جس کی specific gravity one سے کم ہوگی وہ پانی سے ہلکی ہوگی تو جتنے بھی oils ہیں فیٹ ہیں چونکہ specific gravity zero point eight ہے تو یہ one سے کم ہے اس وجہ سے lighter than water تو جتنے بھی تیل وغیرہ ہے مکھر وغیرہ ہے شربی وغیرہ اس کو اگر ہم پانی میں ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے وہ surface کے اوپر float کرنا شروع کر دے گی اس کے بعد crystallize تو جو solid ہوتے وہ دو طرح کے ہوتے ایک amorphous solid ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں crystalline solid ہوتے ہیں اب جتنے بھی lippers ہیں اگر وہ solid کی شکل میں ہوں تو وہ usually amorphous ہوتے ہیں لیکن they can be crystallized ان کو crystallize کیا جا سکتا ہے under specific conditions تو یہ ہمارا آج کا topic ہے اسائل گلیس رول سے related تو اس میں سب سے جو important چیزیں ہیں ester کیا ہوتے اس کی definition board میں پوچھی گئی ہے اسی طرح triglyceride کے formation کا reaction لکھیں تو یہ بڑا important ہے اسی طرح differentiate between saturated اور unsaturated fatty acid یہ بڑا important ہے اور یہ سب سے important ہے differentiate between fats and oil تو یہ کچھ question ہے جو بہت زیادہ دفعہ board کے paper میں پوچھے گئے ہیں تو ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ سبسکرائب تو می چینل فر مور ویڈیوز اور پریس بیل آئیکن فر لیٹیسٹ اپ ڈیٹس سبسکرائب تو لئے پڑیین